موسیقی کرونا کے وار جاری ملتان کے نشتر اسپتال میں مزید ارتالیس مریض دیرے علاج سولہ کی حالت تشویش ناکھ تین وینٹی لیٹر پر سرگودہ میں مزید چوبیس دیجیخ خان پندنام حاولپور سے مزید ستنا افراد بارس کا شکار رحیمیار خان میں دو اور مظفرگر سے سات نئے کیسز ریپورٹ ہوئے موسیقی رحیمیار خان میں طبی سہولیات کی افراہمی کے لیے بڑی خبر شیف زید اسپتال کے فیس ٹو کا پی سی ون منظور چار منزلہ عمارت کا تھیڈی ویو بھی جاری کر دیا سات عرب کی لاغت سے فیس ٹو کا منصوبہ مکمل ہوگا فیس ٹو میں بننے والی عمارت میں پانسو بیٹس شامل ہوں گے کام جنرلی سے شروع کیا جائے گا اور تین سال میں مکمل ہوگا حکومتی ناہلی یا انتظامیہ کی ادم دلچسپی شہر ملتان میں سافانی کے منصوبے پر ناکامی کے بادل منڈانے لگے سو وارٹر فیلٹرشن پلانٹس میں سے بیشتر بند ملتان کے باسی پینے کی سافانی کو ترسنے لگے زیر زمین پانی میں آرسینک کی مقدار ختم ناک حد تک پڑ گئی واسا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ایک سو پچاس فٹ تک نکلنے والا پانی قابل استعمال نہیں شہری بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے سکولوں میں لگے بیشتر وارٹر پلانٹس تاپ نہ ہونے سے بند ملتان کے باسیوں کو سافانی کے ادم فراہمی کا معاملہ واسا کا سافانی کے لیے ایک ارب روپے کے اس ٹیم میں شروع کرنے کا فیصلہ ایمڈی واسا ناصر اکوال نے شہرین کو خوشخبری سنا دی جنوری کے پہلے ہفتے میں ورکنگ کا آغاز کر دیا جائے گا وہ سیدھا وارٹر سپلائی کے لائنوں کو تبدیل کیا جائے گا ایمڈی واسا ملتان کے سربراہی میں اجلاس پانی کی افراہمی اور نکاسی آپ کے لیے شہریوں کی شکایات کا جائزہ لیا پرائم منسٹر کمپلینڈ سیل سے محصول تمام شکایات پر تفصیلی پریفنگ سیورج افصلان کو لائنوں کی صفائی مہم مزید تیز اور موثر بنانے کا حکم ایمڈی واسا ملتان میں یوکسی تنتالیس کے علاقہ مکین واسا کے افلاف پھٹ پڑے تین سال سے سیورج کے پانی کے باعث علاقہ تالاپ کا منظر پیش کرنے لگا مکینو نے واسا کے افلا مردابان کے نارے لگائے کہا سیورج کے گندہ پانی گھروں کی بنیادوں میں جانے لگا محلت بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں واسا انتظامیاں خموص داماشائی بن گئی